اندر ہم نے ادھر سینڈنگ پاتھویز وغیرہ ڈسکس کرنے ہیں جو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے پاتھویز ہوتے ہیں ان کا بس روٹ وغیرہ اگر ہمیں پتہ ہو تو وہی جونسنہ ہمارے ٹیسٹ کے لئے پیپرز کے لئے انہف ہوتا ہے تو سب سے پہلے جونسنہ ہمارے پاس سپائنو ٹیکٹل ٹریک ہوتا ہے سپائنو ٹیکٹل ٹریک ہمارے پاس کونس انفرمیشن کری کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سپائنو ویجول ریفلیکس کو کری کرتا ہے یعنی اگر ہم کہیں سے آواز سنتے ہیں کوئی چیز کوئی ہمیں بلاتا ہے یا کوئی آواز ہمیں دیتا ہے یا کوئی بھی آواز ہم سنتے ہیں جسے کسی چیز کے گرنے کی آواز ہے تو فوراں ہمارا جو ہیڈ ہے اور جو ہماری آئیز ہیں وہ اس طرف مر جاتے ہیں کسی بھی کوئی سٹیم لیس ہے یعنی کوئی نیچے کوئی چیز گری ہے یا کس نے آواز دی ہے ہم فوراں جو اس کی طرف مردے ہیں آئیز اور ہمارے جو ہیڈ ہے اس کی طرف ٹرن کرتا ہے اسے کہتے ہیں سپائنو ویجول ریفلیکس اب سپائنو ویجول ریفلیکس ہیں ہمارے پاس سپائنو ٹیکٹل ٹریک کے تھروجوں سے نا یہ ٹرےول کرتے ہیں اب سپائنو ٹیکٹل ٹریک کو سٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے ٹرےول کرتا ہے تو اس ڈیاگرام کے اندر یہ جو ہمارے پاس انفرمیشن لے کے جا رہے ہیں یہ ریڈ کلر کا جنہوں نے ڈراؤ کیا ہوئے وہ یہ ہے افرینٹ انفرمیشن فرم سپائنو ویجول ریفلیکس تو کیا کرتا ہے یہ ٹریک جو اسے انٹر ہوتا ہے وہی دورس اور روڑیاں انگلیون کے اندر ایک دفعہ یہ انفرمیشن جاتی ہے اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے یہ یہاں پہ آجاتا ہے ہمارے پاس ادھر آجاتا ہے سپائنل کورٹ کی گری میٹر میں سپائنل کورٹ کے گری میٹر میں آکے یہ ایک اننون جو یہاں پہ ہوتا ہے ٹریک اننون نیوکلیس ہوتا ہے اس کے ساتھ سین ایپس کرتا ہے اننون سیکنڈ نورن کے ساتھ اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے یہ اپوزٹ سائٹ پہ ڈکسیڈ کرتا ہے یہاں پہ ڈکسیڈ کر کے اپوزٹ سائٹ آف سپائنل کورٹ پہ شلا گیا اب یہاں سے یہ فائبرز اوپر اسینڈ کرنے سٹارٹ کرتا ہے میڈولا کے لیول سے گزر کے اوپر آجاتے ہیں اوپر ہمارا پاس یہ پونس کی لیول پہ گزر گیا ہیں اس سے بھی اوپر آجاتے ہیں اوپر آجاتے ہیں ہمارا پاس میڈ برین کا لیول تو میڈ برین کی لیول پہ ہمارا پاس ایک نیوکلس پڑھا ہوتا ہے ایک کولیکلوس پڑھا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سپیریر کولیکلوس ہمارا جو میڈ برین ہوتا ہے اس میں سپیریر کولیکلوس بھی ہوتا ہے انفیریر کولیکلوس بھی ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی جو ہمارا پاس سپائنو ٹیکٹل ٹریک ہے یہ میڈ برین میں کیونکہ یہ سپیریڈ کولیکلوس ہوتا ہے اس کے اندر جا کے سارے فائبرز ادھر دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پاس تھا سپائنو ٹیکٹل ٹریک اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سپائنو ریٹیکلر ٹریک سپائنو ریٹیکلر ٹریک جونسنا یہ کیا کرتا ہے یہ سپائنل کارس ساری انفرمیشن لے کے سپائن سے ریٹیکلر فورمیشن تک جاتا ہے اب ریٹیکلر فورمیشن کیا ہوتی ہے ریٹیکلر فورمیشن بسیکل ہمارے برین میں بسیکل ہمارے جو برین سٹم ہوتی ہے برین سٹم یعنی میڈولا پونز میڈ برین اس کے اندر نیورونز کا گروپ پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیورونز کا جو گروپ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ریٹیکلر فورمیشن اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اس ریٹیکلر فورمیشن کا یہ ریٹیکلر فورمیشن جونسی ہے یہ کیا کرتا ہے یہ consciousness کے لئے ضروری ہوتی ہے یعنی برین کو switch on کرتی ہے اب ہمارے پاس یعنی کوئی بھی activity اور نیچے سے information آئی ہے کہ برین کو تھوڑا active ہونا چاہیے تو جن سے برین کے reticular formation تک information چلی چاہتے ہیں جو یہاں پہ پڑھے ہوتے ہیں group of neurons وہ جا کے برین کے areas کو active کر دیتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہے spinal reticular tract جن سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ spinal reticular tract کیا کرتا ہے spinal reticular tract جن سے ہمارے پاس information لے کے آئے ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ جو black لر سے انہوں نے draw کیا ہوئے afferent information that influences the consciousness یہ والا tract ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس یہ information جون سے ہمارے پاس باتا ہے door سے روڑ گئے انگلیوں سے گزر کے وہی information ہمارے پاس spinal cord کے اندر آگئی یہاں پہ ایک unknown neuron کے ساتھ second order neuron کے ساتھ یہ بھی synapse کرتا ہے اس کے بعد یہ fibers کیا کرتا ہے یہ اوپر کی طرف ascent کرتا ہے ٹھیک ہے same side پہ انہوں نے ascent کرنا ہے dick state نہیں کرنا جو آگئے ہم نے پہلے spinal visual reflex پر ہے spinal visual reflex کے جو spinotectal track تھا وہ ادھر سینٹر ہونے کے بعد dick state کر کے opposite side پہ شلے جاتا تھا لیکن یہ جو spinal reticular track ہے یہ same side پہ رہتا ہے dick state نہیں کرتا same side پہ رہتا ہے یہ اوپر ascent کرتا ہے medula کے level سے گزر کے اوپر چلا جاتا ہے اوپر آجاتے ہیں پونز اور یہ جو mid brain گیرا کا level ہے جہاں پہ ہمارے پاس reticular formation present ہوتا ہے اس سے کر کے اس reticular formation کے اندر ساری information آتی ہے جسے کہتے ہیں spinal reticular track کیونکہ spine's information لے کے اوپر reticular formation تک دے رہا ہے اس کا کام کیا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو سے influence کرتا ہے consciousness کو اب آجاتے ہیں ہمارے پاس جو تیسرا track ہے اس سے کہتے ہیں spinal olivary track spinal olivary track basically کیا کرتا ہے spinal olivary track جو سے ہمارے پاس اس کا تھوڑا path پہ وہ تھوڑا سا دیکھنے والا ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ spinal olivary track یہاں blue سے انہوں نے draw کیا ہوا ہے spinal olivary track ہمارے پاس cutaneous and proprioceptive organs information لے کے آتا ہے basically proprioception ہی ہوتی ہے دیکھیں balance بغیرہ کے لئے بھی involved ہوتا ہے یہ تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو spinal olivary track ہے یہ یہاں سے ہمارے پاس باہر سے information لے کے آیا ہے body سے body سے information لینے کے بعد یہ وہی doors و روڑ گینگ لیون میں گیا وہاں پہ information دی اور آگیا ہمارے پاس spinal cord کے اندر جب یہ spinal cord کی grey matter میں آتا ہے یہاں پہ unknown neuron کے ساتھ unknown second order neuron تینوں کا جو neuron ہے وہ unknown ہے اس کے ساتھ جونسنہ اس نے synapse کیا جب یہاں پہ synapse کر لیتا ہے اس کے بعد جونسنہ second order neuron opposite side پہ چلا جاتا ہے یعنی ڈکسیشن ہو جائے گی جب یہ ڈکسیشن کر کے opposite side پہ چلا گیا ہے یہاں سے جونسنہ یوں پر ascend کرنا start کر دیتا ہے جب یہ اوپر ascend کرتا ہے تو یہاں پہ آ جاتا ہے یہ medula کے level پہ تو medula کے level پہ یہاں پہ جونسنہ ہمارے پاس ایک nucleus present ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں inferior olivary nucleus یہ اس inferior olivary nucleus کے اندر جا کے synapse کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم پاس یہاں سے synapse کرنے کے بعد جو fibers نکلتے ہیں third order neuron کے وہ decresate کر کے دوبارہ decresition کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں opposite side پہ اور opposite side پہ آ کے inferior cerebellar peduncle تھا اس میں سے گزر کے چلے جاتے ہیں cerebellum کے اندر یہ اس کا total ہمارے پاس pathways تھے تو تین آپ نے track study کیا ہم انہیں revise کر لیتے ہیں ایک to spinotectile track ہے spinotectile track جو spinal olivary ریفلیکس انہیں کنٹرول کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں spinotectile reflexes کنٹرول کرنے والا spinotectile track باہر سے information لے کے آتے ہیں brain کے اندر opposite side پہ یہاں spinal cord میں آجھے گا یہاں سے decresate کر کے opposite side پہ چلا گیا یہاں information اوپر جا کے ہمارے پاس میر brain level پہ spherial coliculus اس میں چھلے جاتی ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس spinal reticular track spinal reticular track black color کھر انہوں نے draw کیا ہوئے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں سے afferent information لے کے آتے جو consciousness کو influence کرتے ہیں یہ یہاں سے enter ہوتا ہے اندر چلا گیا ہماری spinal cord کے اندر grey matter میں اس کے بعد جنس اوپر ascend کرنا start کرتا same side پہ decysate نہیں کرتا یہاں چلا جاتا ہے brain stem پہ پڑھی ہوتی ہے ہمارے پاس reticular formation جو group of neurons جو effect کرتا consciousness کو سارے information اسے دے دیتا جو brain کو active کراتا ہے third track ہم نے پڑھا ہے spinal tracts سارے tracts وہ یہاں سے enter ہوتا ہے آکھ spinal cord پہ چھلے جاتا ہے spinal cord پہ آنے کے بعد جنس unknown neuron کے ساتھ synapse کرتا ہے جو opposite side پہ decysate کرنے کے بعد میڈولا پہ 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 پڑھا ہوتا ہمارے پاس inferior coliculus sorry inferior olivary nucleus inferior olivary nucleus کے اندر sign abs ہوتا اور third order neuron وہ یہاں سے نکل کے پھر دوبارہ crossing over کرتا ہے opposite side پہ چلا جاتا اور inferior cerebellar peduncle میں سے گزر کے cerebellum کے اندر چلا جاتا ہے اور information جا کے وہاں دے دیتا ہے that's it